اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہو سید کلیم شاہ ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے پاکستانی کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو پورا سال اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر پیسہ اکٹھا کرتے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ جب بھی رمضان کا مبارک مہینہ آئے گا تو وہ ان پیسوں سے غریبوں اور مسکینوں کے لیے فری افطار کا احتمام کریں گے یہ محمد ولال ہیں جو کہ اسلام آباد کے رہائشی ہیں اور اسلام آباد اور راولپنڈی کی سڑکوں پر جو ہے تین سو سے چار سو کے قریب لوگوں کے لیے اور مسافروں کے لیے ہر روز افطاری کا احتمام کرتے ہیں اور اس افطاری کی حاصل بات یہ ہے کہ یہ اپنے گھر کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ افطاری تقسیم کرتے ہیں تاں کہ ان بچوں میں چھوٹی عمر میں ہی انسانیت کی حدمت کا جذبہ جو ہے وہ پیدا ہو سکے اور یہ بچے بڑے ہو کر اسی طرح اپنے باپ کے اور اپنے بڑوں کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے لوگوں میں فری افطاری تقسیم کر سکیں اور اس افطاری کے کھانے کی ایک اور حاصل بات یہ ہے کہ یہ تمام طرح کھانا گھر کا تیار کیا ہوتا ہے اور یہ کھانا ایسی خواتین سے تیار کروایا جاتا ہے جو گھر کی دہلیز میں اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر جو ہے باعزت طریقے سے روزگار کمانا چاہتی ہیں تو محمد بلال بھائی جو ہیں یہ ایسی خواتین کو تلاش کرتے ہیں جو اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے روزگار کمانا چاہیں اور کھانا بنا کر ان کو دے سکیں تو یہ عورتیں جو ہیں یہ ان کے لیے بھی سہولت ہوتی ہے کہ وہ ان کو کھانا بنا کے دیتے ہیں تو باعزت طریقے سے اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر وہ پیسے کمار رہی ہیں اور اپنی فیملی کو سپورٹ بھی کر رہی ہیں تو یہ اس طرح کے بہت سے بلال ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے اس رمضان میں بھی اور اس رمضان کے بعد بھی لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں تو ہمیں ایسے لوگوں کو سپورٹ بھی کرنا چاہیے اور ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہم بھی لوگوں کی خدمت کر سکیں تو آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے محمد بلال کی سٹوری آپ کو کیسی لگی ہے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور اگاہ کیجئے گا اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ